بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز میں آپ کو آپ نے اس یوٹیب چینل ایڈی یو ٹریننگ پر خوش آمدید کہتا ہوں ویورز امید کرتے ہیں کہ آپ خریہ سے ہوں گے کچھ عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ احساس پروگرام بارہ ہزار جو کہ اب تیرہ ہزار ہونے جا رہا ہے کب آئے گا جن لوگوں کو پرمنٹ طور پر پیسے مل رہے ہیں خواتین جو ہیں بینیفیچری ہیں احساس کفارت پروگرام کی اس کے ساتھ ساتھ جانچ پرتال نائے لوگ ان کے حوالے سے انفارمیشن ہوگی اور بچوں کے وظائف کے بارے میں بات کریں گے بڑی تفصیل کے ساتھ ویڈیو ہے جن لوگوں کے پاس وقت کام ہے یا جو کہتے ہیں کہ بڑی ویڈیو نہیں ہونی چاہیے چھوٹی ہونی چاہیے تو ان سے گزارش ہے کہ آج کی ویڈیو بڑی ہے اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو بے شک آپ ویڈیو ابھی ہی چھوڑ دیں جن لوگوں کے پاس وقت ہے وہ ویڈیو دیکھیں انشال اب بہت کچھ نئی انفارمیشن ہوگی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ویڈیو بن رہی ہے یقینا نئی انفارمیشن اس ویڈیو میں ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس سے پہلے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیب چینل ای ڈی یو ٹریننگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے وقت میں ہمارے چینل کے کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو براہر آس ملیں کوئی سوال ہے تو کمنٹس کر سکتے ہیں چلتے ہیں پھر ویڈیو کی طرف سب سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو نا اہل ہو چکے ہیں ان کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو سانجھ نشتر نے وضاحت بتائی ہے کہ وہ یہ بتا رہی ہے لیکن اس پروگرام کے کرائیٹیریا پر نہیں آ رہے یا ان کو پیسے اصولاً ان کو ملنے چاہیے کیونکہ وہ غریب ہیں لیکن ان کو مل نہیں پا رہے ہمیں پتہ ہیں ان لوگوں کا لیکن ہمارے پاس جو بجٹ ہوتا ہے اس کے مطابق مثلاً ہمارے پاس پانچ غریب بندوں کو پیسے دینے کا بجٹ ہے اگر دس لوگ ٹوٹل ہیں تو ان میں سے پانچ کو ملیں گے پانچ رہ جائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے لیکن آنے والے وقت میں اس چیز کو پر اگور و فکر جاری ہے تاکہ ان لوگوں کو بھی زیادہ سے زیادہ فسیلیٹیٹ کے جائے اور احساس کفالت کارڈ کے لیے ان کو بھی اہل ٹھرائی جائے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اس سال کی پہلی کیست اور کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پہلی کیست ہے دوسری ہے تیسری ہے چوتری ہے پانچمی ہے کون سی کیست ہے یہ دو ہزار بائیس کی پہلی کہتا ہے کچھ لوگوں کی دوسری ہوگی کچھ لوگوں کی تیسری ہوگی کچھ لوگوں کی پہلی بھی ہو سکتی ہے جیسے سال کی پہلی کہتا ہے تو اس حوالے سے آپ کی کنفیوجن میں نے کلیر کر دی ہے کیونکہ ویڈیو بڑی ہے تو پہلے ہی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس میں ڈیٹیلز ہوں گی تفصیلات ہوں گی احساس پروگرام کے حوالے سے خاص طور پر بارہ ہزار کے حوالے سے جو اب تیرہ ہزار ہونے جا رہا ہے اب بارہ کی بجائے میں تیرہ کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ حکومت نے اعلان کر رکھا ہے کہ جب بارہ ہزار کیست ملک کرتی تھی اس کی جگہ پہ آپ ایک ہزار کا اضافہ ہو رہا ہے تو بارہ کے ساتھ ایک ہزار کا جب اضافہ ہوگا تو یقین ہم تیرہ ہزار ہی بنتا ہے تو ویورز وہ خواتین جو دوسری ششمائی کیست لے چکی ہیں اور ان خواتین کو پچھلے سال بارہ ہزار پہ کی کیست مل چکی ہے چاہے وہ انہوں نے جولائی میں لی تھی اگاست میں لی تھی یا پھر دسمبر میں لی تھی ان کو پتہ ہونا چاہیے اور خواتین نے پیسے وصول کر لی ہے تو ان کی کیست جو ہے اب تیرہ ہزار پہ آئے گی اور یاد رکھیں کچھ اہم چیزیں بھی ساتھ بتاتا جاؤں گا کہ ریٹیلر سے آپ نے جہاں سے پیسے وصول کرنے ہیں ان سے اپنے کمپوٹرائز سلپ پک ہوتی ہے جو کہ اس چیز کی نشاندائی کرتی ہے کہ آپ نے کب کس طریق کو پیسے لیے ہیں اور کتنے لیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو گھرانے جو ہیں ایسے تمام گھرانے جو کسی بھی وجہ سے ریجسٹیشن سے رہ گئے ہیں یا پھر نہیں کروا سکے ہیں ان کے لیے حکومت نے کیونکہ جو نیشنل سوشل اکنامک ریجسٹی سروے کا ایک ادارہ ہے جو اس نے ملک بار میں احساس پروگرام کے حوالے سے نے سروے کیا ہے اور گھر جا جا کے انہوں نے ٹیمز ان کی تھی سروے کیا ہے آپ لوگوں کی انفارمیشن اکٹی کیا ہے ان میں سے کچھ پرسنٹیج ہے تھوڑے لیول کی کچھ گھرانے جو ہیں کسی بھی وجہ سے اس سروے میں رہ گئے ہیں یا ٹیم اگر میں کہوں تو ان کے تک نہیں پہنچیا یا وہ ٹیم تک نہیں پہنچیا جو بھی مسئلہ بنا ہے تو ان کے لیے حکومت نے یہ کیا ہوا ہے کہ احساس جو ہیں دفاتر تحصیل کی سطح پر آپ لوگوں کی ریجسٹریشن کا کام کر رہے ہیں اور ایک چیز اور اہم بات یاد رکھیں جب آپ نے اگر آپ کے بارہ ہزار یا تیرہ ہزار آ چکے ہیں اور آپ نے وہ لینے جانا ہے تو وہاں پہ بھی وہ مفت ہے کوئی کٹاوتی نہیں ہے کچھ علاقے ہیں جہاں پر کٹاوتی ہوتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اگان کرنا چاہیے جو اس احساس پروگرام کے افسر ہیں افسر ہیں ان کے دفتر والے ہیں ان تک اس چیز کو پہنچانا چاہیے اپنی آپ کو آواز بلاند کرنی چاہیے بس میں اتنا کچھ کہہ سکتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سروے کے لیے جاتے ہیں ریجسٹریشن کے لیے جاتے ہیں تو اس کی بھی کوئی فیس نہیں ہے ابھی ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو بتانے والا ہوں باقی چیزیں جو نے آپ کو شروع میں بتائی ہے جس میں خاص طور پر احساس پروگرام کے حوالے سے بارہ ہزار پر پہلی دفعہ یا جن کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے حاصل کرنے کیا طریقہ اینڈ پہ شیئر کرنے والا ہوں تاکہ ایسی باتیں بتا دوں جو لوگوں کے لیے بہت ضروری ہیں وہ پہلے ہو جائیں تو وہاں پہ جب آپ جائیں گے آپ خواتین جائیں گے یاد رکھیں شادی شدہ خواتین ہی کا سروے ہوتا ہے چاہے ان کے بچے ہیں یا نہیں ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ان کی شادی شدہ جو ہے ہونا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو کیمپیٹرائیز شنافتی کارڈ ہیں ان کے اوپر بھی وہ خامد کے ساتھ بنا ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ ان کا جو ہے اپنے والد کے ساتھ ہوگا تو پھر ان کو پیسے نہیں ملنے والے اس کے ساتھ ایک دو اہم باتیں ابھی ایڈ کروں گا وہ آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر ٹیم سروے آئی ہے تو آپ کو ایک سلپ دے کر گئی ہوگی وہ سلپ کار آمد ہے چاہے وہ پرانی ہے یا نئی ہے اس کے ساتھ اگر آپ نے جا کے دفتر میں سروے کروا رکھا ہے تو وہاں پہ جو لوگ خاص طور پر جانچ پرتال کے ایڈیا سے تعلق رکھتے ہیں جو نہ اہل ہو گئے ہیں وہ تو نہ اہل ہو گئے ہیں ان کے حوالے سے میں نے بتا دیا ہے شروع میں میں بھی بتا دیا ہے کہ حکومت نے کہا ہے کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ اہل ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو اہلی کر دیتے ہیں یہی وجہ ہوتی ہے کہ فنڈ نہیں ہوتا جو لوگ جانچ پرتال والے ہیں ان میں سے جہاں تک ایک ملومات آ رہی کہ کچھ لوگوں کو اکاؤنٹس میں منتقل ہو چکی ہے پراپرلی جہاں میرے ایڈیا میں ابھی تک کسی کو نہیں ملی اگر میں آپ کو گرنٹڈ کہوں کیونکہ میرے پاس بھی کافی تداد ہے جو احساس پروگرام سے بارہ ہزار پر لیتے آ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ایک ملومات ہے کہ کچھ لوگ جن لوگوں نے لیٹ لی تھی تو ان کو اس کس کو بھی ان کو لیٹ ملے گی کہ مارچ کے مہنے میں جا کے ملے گی اب دیکھو جیسے ہی اگر اس طرح کی کوئی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو انشاءاللہ ایڈی یو ٹریننگ یو ٹیوب چینل اب تک پہنچائے گا اور جو لوگ اس وقت ویڈیو سن رہے ہیں اسی سے تک پہنچ چکے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ساتھ لائک کریں کوئی کمنٹ ہے تو اپنا سوال بھیجیں اور ایڈی یو ٹریننگ کو ہی آپ احساس پروگرام کی ویڈیوز کے لیے سن سکتے ہیں جو کہ آپ سچی اور خری ملومات دے گا باقی بہت سارے چینل ہیں جہاں پر آپ کو ٹوٹ ٹپ ٹوٹی انفارمیشن ملے گی یقیناً وہ ہماری ویڈیو سے ہی ملومات حاصل کرتے ہیں تو آگے آپ کو کون سے اچھی ملومات دے سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اس جو مارچ میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی کافی تعداد ہے جانچ پر تعلو والوں کی جو اہل ہو جائے گی اس پروگرام کے لیے تو احساس کا فعلت پروگرام خواتین کے لیے بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرح کا ایک پروگرام ہے ایسے گرانے جو کسی وجہ سے پروگرام میں رہ گئے ہیں وہ دوبارہ سروے بھی کروا سکتے ہیں اگر ان کو کنفارم ہے کہ ہم نے پہلے سروے کروا رکھا ہے تو دوبارہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے پرانا کروایا تھا پتنی کب کروایا تھا تو دوبارہ سروے کروایا تو اس کی بھی کوئی فیس نہیں ہے اب آ جاتے ہیں بچوں کے وضائف کے والے سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حکومت نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ جن لوگوں کے بچوں کا پچھلے تین ماہ میں اندراج ہوا ہے ان کی کیس جو ہے اپریل دوہزار بائس میں آگی اور بچوں کے کافی سارے وضائف ہیں آپ کے تیرہ ہزار پیسے بھی آپ کے پیسے بڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے بچوں کے تعداد چار سے پانچ ہے جو کہ گورنمنٹ کے یا پھر پرائیوٹ ریجسٹر سکول میں پڑھ رہے ہیں کسی بھی سکول میں پڑھ رہے ہیں تو اس کے استاد کی ویریفیکیشن ہوگی ٹیچر کی ویریفیکیشن ہوگی بچوں کی حاضری کی ویریفیکیشن ہوگی لہذا یاد رکھیں کہ بچوں کی ریجسٹریشن جو ہے وہ آپ کو الگ سے کروانا ہوتی ہے تو احساس پروگرام کے حوالے سے جو ہے ہم اب تک گاہ بگاہ جو ہے نئی اپڈیٹ جیسے بھی آتی ہیں تو ایڈی یو ٹریننگ یوٹیوب چینل کے ذریعے ہی پہنچاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ریجسٹریشن کے لیے آپ ہمارے میسجز کرتے ہیں وارس اپ کرتے ہیں نیچے کمنٹس کرتے ہیں اپنا سوال پوچھیں کوئی مسئلہ ہے تو وہ پوچھیں یہ نہ کہیں کہ ہماری ریجسٹریشن کر دیں اس طرح کی باتیں نہ کہیں کریں یہاں سے آپ کا کوئی ریکارڈ چروع کر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر سکتا ہے کسی غلط کاروائی میں اس کو استعمال کر سکتا ہے جس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ای ڈی یو ٹریننگ ہر کے ذمہ دار نہیں ہوگا کیونکہ میں آپ کو بتانا یہ چاہوں گا کہ نہ میری کوئی گورنمنٹ ملازمت ہے نہ کوئی جاب ہے نہ کسی کو پیسے دلوا سکتا ہوں نہ کسی سے کوئی لے سکتا ہوں میرا یوٹیوب چینل ای ڈی یو ٹریننگ آپ کو احساس پروگرام کے لیے بروقت آگاہ رکھے گا اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی مکمل ڈیٹیل جو آپ کی ذاتی پرسنلی انفارمیشن ہے وہ ہمارے ساتھ کمنٹس میں ضرور اشیار نہ کیا کریں بلکہ کوئی سوال ہے تو وہ سوال بھیجا کریں جاتے جاتے انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے بچوں کے وضائف کے حوالے سے بھی الگ ویڈیو بنے گی ہر ٹاپک کے اوپر الگ ویڈیو بنے گی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں سپورٹ کریں ہماری ویڈیوز کو مکمل دیکھا کریں کچھ سوال ہے تو کمنٹس کریں اجازت دیں اللہ حافظ